وَتَنْقَسِمُ الْاَسْتِعَارَةُ إِلَى مُصَرَّحَةٍ وَهِيَ مَا سُرِّحَ فِيهَا بِلَفْظِ الْمُشَبَّهِ بِهِ كَمَا فِي قَوْلِهِ فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤً مِّن نَرْجِسٍ وَسَقَتْ وَرْدًا وَعَزَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِ گزشتہ سبق میں مجاز کی بحث شروع ہوئی تھی اور آپ نے پڑھا تھا کہ مجاز اس لفظ کو کہتے ہیں جس کو معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کیا جائے ساتھ کوئی ایسا قرینہ ہو کہ جو معنی موضوع لہو کے ارادے سے روکنے والا ہو کہ یعنی وہاں پر معنی موضوع لہو کا ارادہ صحیح نہ بنتا ہو اور پھر اس مجاز کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ معنی موضوع لہو اور معنی غیر موضوع لہو جس میں استعمال کر رہے ہیں معنی غیر موضوع لہو جس میں آپ استعمال کر رہے ہیں اس معنی غیر موضوع لہو کا کوئی تعلق اور کوئی رب تو ہوگا معنی موضوع لہو کے ساتھ تو یہ رب اور تعلق اگر تشبیح والا ہو تو اس کو استعارہ کہتے ہیں اور یہ رب اور تعلق اگر تشبیح کے علاوہ کوئی اور ہو تو پھر اس کو مجاز مرسل کہتے ہیں کیا کہتے ہیں مجاز مرسل کہتے ہیں تو استعارہ کی پھر بہت سے انہوں نے شروع کی اور بتلایا کہ استعارہ وہ مجاز ہے جس کے اندر علاقہ مشابہت کا ہوتا ہے یعنی تشبیح والا ہوتا ہے جیسے آیت کے اندر ظلمات اور نور کا لفظ استعمال ہوا تھا اور ظلمات کا لفظ گمراہی کے لیے اور نور یعنی روشنی کا لفظ ہدایت کے لیے استعمال ہوا تھا تو ان کے اندر استعارہ تھا کیا تھا استعارہ تھا اور یہ بھی انہوں نے آپ کو بتلایا کہ مشابہ بہی کا لفظ مشابہ کے لیے استعمال کیا گیا تو مشابہ بہی کو کہیں گے مستعار منہو کیونکہ اس کے لفظ لیا گیا اس سے اور کس کے لیے لیا گیا مشابہ کے لیے تو مشابہ کو کہیں گے مستعار لہو کہ اس کے لیے عاریتاً لیا گیا ہے اور وہ لفظ جس کو استعمال کیا گیا ہے جس کو عاریتاً لیا گیا ہے اس کو کیا کہیں گے مستعار کہیں گے اب اس استعارہ کی تقسیم کر رہے ہیں استعارہ کی تقسیم تو آسان لفظوں میں یاد رکھئے استعارہ کے اندر اگر مشابہ بھی ہی ذکر ہو بھئی آپ نے پڑھا تھا اس استعارہ کے اندر عرکان تشبیح میں سے صرف طرفین میں سے ایک ذکر ہوگا یعنی عرکان تشبیح جو چار ہیں مشابہ مشابہ بھی ہی آداتِ تشبیح اور وجہ تشبیح ان میں سے صرف مشابہ اور مشابہ بھی ہی میں سے کوئی ایک ذکر ہوگا یا اگر مشابہ ذکر ہے تو مشابہ بھی ہی بھی وہاں نہیں ہوگا عدات تشبیح بھی نہیں ہوگا اور وجہ تشبیح بھی ذکر نہیں ہوگی اور اگر اسی طرح مشبہ بھی ذکر ہے تو پھر مشبہ بھی ذکر نہیں ہوگا عدات تشبیح بھی ذکر نہیں ہوگا اور وجہ تشبیح بھی ذکر نہیں ہوگی تو لہذا معلوم ہوا استعارے کے اندر صرف مشبہ ذکر ہو سکتا ہے یا مشبہ بھی تو اگر استعارے میں مشبہ بہیز کا لفظ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مصرحہ سعود کے ساتھ استعارہ مصرحہ اسی طرح استعارہ تصریحیہ بھی اس کو کہتے ہیں اور اگر اس کا عقص ہو یعنی استعارے کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہے تو اس کو استعارہ مکنیاں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعارہ مکنیاں کہتے ہیں اور اسی طرح اس کو استعارہ بلکنائیہ بھی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعارہ تو اگر استعارے کے اندر مشبہ بہیز کا لفظ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ اور اگر استعارے کے اندر مشبہ کا لفظ ذکر ہو تو اس کو کہتے ہیں استعارہ بلکنائیہ اور استعارہ مکنیاں کہتے ہیں بھئی تو یہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَتَن قَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ اِلَى مُصَرَّحَةِن اور تقسیم ہوتا ہے استعارہ مُصرحہ کی طرف اور چار سطروں کے بعد آ رہا ہے وَإِلَى مَقْنِيَتِن اور مَقْنِيَا کی طرف تو یہ دو قسمیں ایک مُصرحہ اور ایک مَقْنِيَا تو کہتے ہیں تقسیم ہوتا ہے استعارہ مُصرحہ کی طرف وَهِيَ مَا سُرْحَ فِيهَا بِلَفْزِ الْمُشَبَّهِ بِهِ اور یہ وہ استعارہ ہے کہ جس کے اندر تصریح کی جائے مشبہ بیہی کے لفظ کی کس کی تصریح ہو مشبہ بیہی کے لفظ کی یعنی اس کے لفظ کو ذکر کیا گیا ہو کما فی قولی ہی جیسے کہ شاعر کے اس قول میں ہے شاعر کہتا ہے کہ میری ملاقات محبوبہ سے بڑے دنوں بعد میری ملاقات ہوئی جب ملاقات ہوئی تو میں نے گلا شکوا کیا کہ اب تو ملنے ہی نہیں آتی ہو تو وہ رونے لگ پڑی اور اس کی خوبصورت آنکھوں سے موتی جیسے آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے اور وہ آنسو اس کے رخصار پر بہ رہے تھے اور وہ پریشانی اور غم کی وجہ سے اپنی انگلیوں کے پوروں کو دانتوں سے کاٹ رہی تھی بھئی سمجھ میں آیا بھئی تو یہ اب اس حالت کو شاعر بیان کر رہا ہے تو وہ غم کا اظہار کر رہی تھی یعنی اب سختیاں اتنی بڑھ گئیں اب تو ملاقات کا موقع ہی نہیں ملتا تو دیکھیں اب کہتے ہیں فَأَمْتَرَتْ لُؤْلُؤًا مِنْ نَرْجِسِنْ وَسَقَتْ وَرْدَمْ وَعَزَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَارَدِيهِ فَأَمْتَرَتْ لُؤْلُؤًا تو وہ برسانے لگی لُؤْلُؤًا موتی مِنْ نَرْجِسِنْ نَرْجِسْ نَرْجِسْ یہ اردو میں اس کو نرگس کہتے ہیں یہ کھول ہے سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اور زرد رنگ کا بھی اور اس کے ساتھ آنکھوں کو تشبیح دی جاتی ہے بھئی فَأَمْتَرَتْ لُؤْلُؤْمْ مِنْ نَرْجِسِنْ تو وہ موتی برسانے لگی مِنْ نَرْجِسِنْ نَرْجِسْ سے یعنی نرگس اپنی نرگس جیسی آنکھوں سے آنسو اس کے جو موتیوں کی طرح تھے وہ بہنے لگے وَسَقَتْ وَرْدًا وَسَقَتْ سَقَا کے معنی ہوتے ہیں سیراد کرنا وَسَقَتْ وَرْدًا اور وہ آنسو جو تھے وہ اس کے رخصاروں پر بہنے لگے اس کے وہ رخصار جو گلاب کی پنکھڑیوں کی طرح تھے تو ورد کسے کہتے ہیں گلاب کو تو وَسَقَتْ وَرْدًا وہ آنسو کس پر بہر رہے ہیں رخصاروں پر تو گویا وہ آنسو رخصاروں کو جو پھول گلاب کی طرح ہیں اس کو سیراب کر رہے تھے کیا کر رہے تھے سیراب یہ معنی ہے وَسَقَتْ وَرْدًا اور وہ گلاب کو سیراب کرنے لگی وَعَزَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ عَزَّاِ عُزَّو کے معنی ہوتے ہیں زواب کے ساتھ عَزَّاِ عُزَّو اس کے معنی ہوتے ہیں دانتوں سے کاٹنا دانتوں سے کاٹنا اور عُنَّاب اس کا ذکر ابھی ایک دو سبق قبل بھی ہو ذکر گزرا تھا کہ یہ ایک پھل ہوتا ہے چھوٹا سا بیر اور یا یہ زیتون کے برابر سرخ رنگ کا اور عورتوں کے ہاتھوں کے جو امگلیوں کے جو پورے ہیں جن پر مہندی لگی ہوئی ہو اس کو امگلیوں کے پوروں کو اس کے ساتھ تشبیح بھی جاتی ہے بھئی تو اسے کیا کہتے ہیں عُنَّاب بھئی عُنَّاب وَعَزَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ اور وہ عُنَّاب کو دانتوں سے کاٹنے لگی یعنی اپنے امگلیوں کے پورے جو عُنَّاب کی طرح تھے ان کو دانتوں سے کاٹنے لگی برد کہتے ہیں عُولے کو تو اس کے وہ دانت جو عُولوں کی طرح سفید اور چمکدار تھے ان کے ساتھ وہ اپنے پوروں کو کاٹنے لگی مہندہ سمجھ میں آ گیا تو دیکھو اس شیر کے اندر شاعر نے اس کے آنسوں کو تشبیح دی موتیوں کے ساتھ اس کی آنسوں کو تشبیح دی نرگس پھول کے ساتھ اس کے رخصاروں کو تشبیح دی گلاب کے ساتھ اس کے انگلیوں کے پوروں کو تشبیح دی عُنَّاب کے ساتھ اور اس کے دانتوں کو تشبیح دی اولوں کے ساتھ اور صرف مشبہ بھی ہی ذکر ہے مشبہ ذکر نہیں تو اس کو کیا کہیں گے افتعارہ مصرحہ افتعارہ تصریحیہ جس کے اندر مشبہ بھی ہی ذکر ہوتا ہے اور مشبہ ذکر نہیں ہوتا فَأَمْطَرَتْ لُؤْلُؤَمْ مِّنْ نَرْجِسِمْ وَسَقَتْ وَرْدَوْ وَعَزَّتْ عَلَى الْعُنَّابِ بِالْبَرَدِيْ تو وہ برسانے لگی موتیوں کو نرگس سے اور سہراب کرنے اس نے سہراب کیا گلاب کو اور وہ کاتھنے لگی عُنَّاب کو بِالْبَرَدِيْ اولوں کے ساتھ فَقَدْ اِسْتَعَارَ الْلُؤْلُؤَ وَالْنَّرْجِسَ وَالْوَرْدَ وَالْعُنَّابَ وَالْبَرَدَ پس شاعر نے مستعار لیا لُؤْلو کے لفظ کو اور نرگس کے لفظ کو اور ورد کو اور عُنَّاب کو اور برد کو ان لفظوں کو مستعار لیا کس کے لیے لِدْ دُمُوعِ وَالْعُيُونِ وَالْخُدُودِ وَالْأَنَامِلِ وَالْأَسْنَانِ آنسوں کے لیے اور آنکھوں کے لیے اور رخصاروں کے لیے اور پوروں کے لیے والأسنانی اور کس کے لیے دانتوں کے لیے تو ترتیب سے شاہبِ کتاب ذکر کر رہے ہیں مستعار لیا کس کو لو لو کو اور کس کے لیے لیا وہاں دوسری طرف پہلے نمبر پر کیا ہے دموع یعنی آنسوں کے لیے والنرجسہ اور نرگس کو مستعار لیا کس کے لیے عیون یعنی آنکھوں کے لیے والوردہ اور گلاب کو مستعار لیا کس کے لیے خدود رخصاروں کے لیے والعناب عناب کو مستعار لیا کس کے لیے انامل یعنی پوروں کے لیے اور برد کو مستعار لیا کس کے لیے اسنان یعنی دانتوں کے لیے تو اس استعارے میں مشبہ بھی ہی صرف ذکر ہے تو اس کو کیا کہیں گے استعارہ مصرحہ اور استعارہ تصریحیہ یہ پہلی قسم تھی دوسری قسم ہے مکنیہ تو استعارہ تقسیم ہوتا ہے مصرحہ کی طرف وَإِلَا مَكْنِيَتِينَ اور کس کی طرف استعارہ مکنیہ کی طرف اور اس کا دوسرا نام کیا ہے استعارہ بِلْقِنَایَ یہ کس کو کہتے ہیں کہتے ہیں وَهِيَ مَاحُوذِفَ فِيهَ لِّمُشَبَّهُ بِهِ یہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مشبہ بھی کو حضف کر لیا جائے اور کون ذکروں مشبہ تو جس میں مشبہ بھی کو حضف کر لیا جائے وَرُمِذَ إِلَيْهِ اور اس مشبہ بھی کی طرف اشارہ کیا جائے رمض کہتے ہیں اشارے کو وَرُمِذَ إِلَيْهِ اور اس مشبہ بھی کی طرف اشارہ کیا جائے بِشَئِ اِمِّن لَوَازِمِهِ اس کے لَوازِم میں سے کسی چیز کے ذریعے مشبہ بھی ہی کو تو حضف کر لیا گیا لیکن مشبہ بھی ہی کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک کو ذکر کر کے اس مشبہ بھی ہی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے جو محضوف ہے کس کو ذکر کرتے ہیں بے عبارت میں تو مشبہ ذکر ہو گئے اس پہ عارے کے اندر اور مشبہ بھی محضوف لیکن مشبہ بھی ہی کے ساتھ جو چیزیں لازم ہیں ان میں سے کسی ایک چیز کو ذکر کر کے کس کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے مشبہ بھی ہی کی طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے قَقَوْلِهِ تَعَالَى جیسے اللہ تعالی کا یہ قول ہے وَقْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الدُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِي خَفَضَ يَقْفِظُ کے معنی ہوتے ہیں پست کرنا جھکا دینا تو والدین کے بارے میں کہا جا رہا ہے قَعْفِظُ لَهُمَا تُو جھکا دے ان دونوں کے لیے جَنَاحَ الدُّلِّ ذُلُّن ذال کے ساتھ ذُلُّن کا معنی ہے نرمی عاجزی اور ان کے ساری بھئی سمجھ میں آیا بھئی ذُلُّن کا کیا معنی ہے نرمی اور عاجزی بھئی اور جناح کہتے ہیں پر کو پرندے کا جو پر ہوتا ہے تو والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں وَقْفِظْ لَهُمَا کہ آپ کیا کیجئے جھکا دیجئے ان دونوں کے لیے جَنَاحَ الدُّلِّ عاجزی کے پر کو عاجزی کے بازو کو ان کے لیے کیا کیجئے جھکا دیجئے مِنَ الرَّحْمَتِي یہ مِن بمانے لام کے ہے اَيْلِ الرَّحْمَتِي رحمت کی وجہ سے یعنی بطور شفقت کے بطور شفقت کے اور مہربانی کے والدین کے لیے اپنے آجزی کے بازو جھکا دیجئے آجزی کے بازو جھکا دیجئے آجزی کے پر جھکا دیجئے مانا سمجھ میں آیا بھئی وَقْفِذْ لَهُمَا جَنَاحَ ذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِي اور تم جھکا دو والدین کے لیے ہما زمیر کس کو راج ہے والدین اور تم جھکا دو اپنے والدین کے لیے جنہا حززی کے بازو کو مِنَ الرَّحْمَتِي کس کے ساتھ کس وجہ سے رحمت کی وجہ سے بطور شفقت کے تو اب دیکھئے بھئی یہاں استعارہ بلکنائیہ کس طرح ہے بھئی ذلن کا مانا ہے عاجزی اور اس ذلن کو تشبیح دی گئی پرندے کے ساتھ کس کے ساتھ پرندے کے ساتھ اور تو ذلن ہوا مشبہ اور پرندہ کیا ہوا مشبہ بھی ہی پھر اس پرندے کا جو لفظ تھا طائر تو وجہ سے سننا مشکل بات ہے بھئی نرمی کے لیے تو کیا لفظ استعمال ہوتا ہے ذلن اور پرندے کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے طائر تو اس طائر کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا ذلن کے لیے یعنی عاجزی کے لیے اس طائر کے لفظ کو مستعار لے لیا گیا کس مانا کے لیے آجزی کے لیے آجزی کے لیے تو استعارہ آ گیا استعارہ بھی کس کو کہتے تھے کہ لفظ کو اپنے معنی غیر موضوع لہو میں استعمال کرنا تو طائر کا لفظ لے لیا اور کیا معنی مراد لیا اس سے ذلن یعنی عاجزی مراد لیا کس کیا معنی مراد لیا عاجزی مراد لیا تو استعارہ آ گیا پھر یہ لفظ جس کو مستعار لیا گیا تھا یعنی طائر کا لفظ اس کو حضف کر دیا گیا دیکھو یہ یہاں پر ذکر نہیں ہے ذکر نہیں ہے اور اس کا ایک لازم جو تھا اس کے لیے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا مشبہ بھی کا لازم اور وہ ہے جناح پر 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 پرندے کے ساتھ لازم ہے ہر پرندے کے کیا ہوتے ہیں پر ہوتے ہیں تو پر پرندے کے ساتھ لازم ہیں تو مشبہ بھی کے لازم کو ذکر کر کے مشبہ بھی کی طرف اشارہ کر دیا گیا جو کہ محضوف ہے مشبہ بھی ذکر ہے یہاں پر نہیں یعنی طائر کا یہاں ذکر نہیں اور اس کی طرف کس کے ذریعے اشارہ کر دیا گیا جناح کیونکہ حاجزی کے پر نہیں ہوتے پر کس کے ہوتے ہیں پرندے کے ہوتے ہیں تو یہ پرب کا لفت بتلا رہا ہے جناح کا لفت بتلا رہا ہے کہ یہاں پر اس کے عرب ان کی نایہ ہے کیا ہے اس کے عرب توجہ ہے سبق کی طرف کیا کیا گیا یہاں پر آجزی کو اور نرمی کو تشبیح دی گئی کس کے ساتھ پرندے کے ساتھ تو آجزی ہوئی مشبہ اور پرندہ ہوا مشبہ بھی اور مشبہ بھی کے لیے جو لفت استعمال ہوتا ہے طائر اس کو مستعار لے لیا گیا کس کے لیے آجزی کے لیے تو طائر کا لفت لے لیا اور کس کے لیے استعمال کر لیا آجزی کے لیے تو لفت معنی موضوع لہوست استعمال ہوا یا غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو یہ ہے یہ ہو گیا استعارہ اور پھر اس لفظ کو حضف کر دیا گیا کیا کر دیا گیا حضف کر جس کو ہم نے مستعار لیا تھا اسی کو کیا کر دیا گیا حضف کر دیا گیا اور اس کی طرف اشارہ کس کے ذریعے کر دیا گیا اس کے ایک لازم کے ذریعے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کہ یہ لفظ مستعار لیا گیا تھا اس معنی کے لئے بات سمجھ میں آگئے تو کس کے ذریعے اشارہ کیا گیا جنہ کے لفظ کے ذریعے کیونکہ آیت میں کیا ہے کہ والدین کے لیے آجزی کے پر جھکا دو بھئی آجزی کے تو پر نہیں ہوتے پر تو کس کے ہوتے ہیں پر اندے کے تو یہ قرینہ ہے یہ کیا ہے پر کا لفظ جو ذکر کیا گیا یہ قرینہ ہوتا ہے استعارہ بلکن آیا کے لیے اور یاد رکھئے یہ جو پر کو ذکر کیا گیا اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ استعارہ تخیلیہ اس کا بھی آگے ذکر کریں گے کہ اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں اور یاد رکھو استعارہ بلکن آیا کے لیے استعارہ تخیلیہ ہمیشہ اس کے لیے قرینہ ہوگا کیا ہوگا قرینہ ہوگا استعارہ بلکن آیا کے ساتھ قرینہ کیا ہوگا استعارہ تخیلیہ یہ جو مشابہ بھی کا لازم جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں تو یہ پر کا ذکر یہاں بتلا رہا ہے کہ معلوم کہ آجزی کے پر نرمی کے پر نرمی کے تو پر نہیں ہوتے معلوم ہوا نرمی کو کسے تشبیح دی گئی ہے پرندے کے ساتھ تشبیح دی گئی ہے بات سمجھ میں آگئے تو یہ قرینہ ہے اس پر اور اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں تو ذلن کے اندر ہوا استعارہ بالکنایہ از ذلن اس کے اندر کیا ہوا استعارہ بالکنایہ اور جناح یہ کیا ہے استعارہ تخیلیہ ہے تو عبارت میں مشبہ بھی کو حضف کرنا اور مشبہ کو ذکر کر دینا اور پھر مشبہ بھی کے کسی لازم کو اس کے ساتھ ذکر کرنا بطور قرینے کے تو یہ جو مشبہ بھی کو حضف کیا گیا اور مشبہ کو ذکر کیا گیا اس کو کہتے ہیں استعارہ بالکنایہ اور اس کے لئے قرینہ کیا ہوتا ہے وہ جو مشبہ بھی کے لازم کو ذکر کیا گیا بھئی وہ تو مشبہ بھی کا لازم ہے اس مشبہ یعنی ذل کا لازم تو نہیں تو مشبہ بھی کا جو لازم ذکر کیا جاتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئی تو دوبارہ آپ دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِلَا مَقْنِيَتٍ اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے مقنیہ کی طرف وَهِيَ مَاحُوذِ فَفِيهَا الْمُشَبَّهُ بِهِ یہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مشبہ بِهِ کو حضف کر لیا گیا ہو وَرُمِزَ إِلَيْهِ بِشَئِئٍ مِّن لَوَازِمِهِ اور اشارہ کیا جائے اس مشبہ بِهِ کی طرف اس کے لوازم میں سے کسی چیز کے دریئے کہ قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَخْفِظُ لَهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَتِ اور اپنے والدین کے لئے جھکا دے عاجزی کے پر مِنَ الرَّحْمَتِ شفقت کی وجہ سے ان کے لئے عاجزی کے پر جھکا دے شفقت کی وجہ سے یعنی بطور شفقت کے فَقَدِ اسْتَعَارَتْ طَائِرَ لِلِّلِّ پس تحقیق مستعار لیا طائر کے لفظ کو لِلزُّلِّ کس کے لئے ذُل کے لئے عاجزی کے لئے سُمَّ حَزَفَهُ پھر اس کو کیا کر دیا اس مستعار کو حضف کر دیا وَدَلَّ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنْ لَوَازِمِهِ اور دلالت کی اس محزوف مستعار پر بِشَيْءٍ مِّنْ لَوَازِمِهِ اس کے لوازم میں سے ایک چیز کے ذریئے وَهُوَ الْجَنَاحُ اور وہ کیا ہے جَنَاحِ یعنی پر ہیں وَإِثْبَاتُ الْجَنَاحِ لِلزُّلِّ اور یہ جو پروں کو ثابت کرنا ہے لِلزُّلِّ کس کے لئے ذُل کے لئے يُسَمُّونَ حُسْتِعَارَةً تَخْيِلِيَّةً اس کو جو ہے علماء بلاغت استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں تو معلوم ہوا کہ استعارہ دو قسم پر ہے ایک استعارہ مصرحہ اور ایک استعارہ بلکنائہ استعارہ مصرحہ جس کے اندر کس کو ذکر کیا جائے مشبہ بیہی کو ذکر کیا جائے اور استعارہ بلکنائہ اس کے اندر مشبہ کو ذکر کیا جائے گا اور مشبہ بیہی کو حضب کیا جائے گا اور مشبہ کے لئے مشبہ بیہی کے لازم کو ثابت کر دیا جائے گا اور یہ جو مشبہ کے لیے مشبہ بھی کا لازم ثابت کیا جائے اس کو کہتے ہیں استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں بات سمجھ میں آگئے ہیں بھئی یہ تھا جمہور کا مذہب جمہور استعارہ بلکنائیہ کی یہ تاریخ کرتے ہیں توجہ ہے سبق کی طرح بھئی جمہور یہ تاریخ کرتے ہیں جمہور یہ کہتے ہیں کہ استعارہ بلکنائیہ میں کیا ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جاتی ہے اور عبارت میں کلام میں مشبہ ذکر کرتے ہیں کس کو؟ مشبہ جنہی جس کو تشبیح دی جا رہی ہے تو اس چیز کو تشبیح دی گئی ہے ایک دوسری چیز کے ساتھ اور اس مشبہ بھی کے لفظ کو پھر مستعار لے لیا گیا کس کے لیے؟ مشبہ کے لیے اور پھر اس مستعار کو حضب کر لیا گیا ذکر نہیں کیا گیا ذکر نہیں کیا گیا ہاں اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا کس کے ذریعے؟ اسی کے ایک لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا؟ مشبہ کے لیے جیسے یہاں پر آجزی کے لیے پر ثابت کر دیا گیا حالانکہ یہ ظاہر سی بات ہے کہ پر آجزی کے نہیں ہوا کرتے پر تو کس کے ہوتے ہیں؟ پرندے کے ہوتے ہیں تو یہ قرینہ ہوتا ہے یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ یہاں استعارہ بل کنایا ہے استعارہ بل کنایا ہے تو اس کو استعارہ سخیلیہ کہتے ہیں جبکہ بعض علماء کا بھائی بلاغت کے بڑے علماء میں سے بعض علماء کا مذہب وہ بڑا آسان ہے استعارہ بل کنایا میں اور اس سے بعد انسان کو جلدی سمجھ بھی آ جاتی ہے بھائی وہ کہتے ہیں استعارہ بل کنایا اس کو کہتے ہیں کہ ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ دل میں تشبیح دی جائے سوجہ ہے سب اکھی طرح ایک چیز کی دوسری چیز کے ساتھ دل میں تشبیح دی جائے اور مشبہ مثلا عبارت میں ذکر ہے لیکن دل میں اس کی تشبیح کس کے ساتھ دے دی ہے مشبہ بھی ہی کے ساتھ کس کے ساتھ مشبہ بھی ہی کے ساتھ دل میں ہی تشبیح دی ہے اور پھر اس پر قرینہ کیا قائم کر دیا جاتا ہے کہ مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے دیکھو آسان بات ہو گئے تشبیح کس میں ہے یہاں پہ دیکھو جیسے جناحہ مثلا میں کلام کرتا ہوں اور مثال سے وضاحت ہوگی میں کہتا ہوں انشبت المنیت ازفارہا انشبہ انشبہ کے معنی گاڑ دینا المنیت یہ موت کو کہتے ہیں موت نے گاڑ دیئے انشبت المنیت موت نے گاڑ دیئے ازفارہا ازفار زفر کی جمع ہے ناخن کو کہتے ہیں مراد پنجہ ہے انشبت المنیت ازفارہا موت نے اپنے ناخن گاڑ دیئے اردو میں بامخاورہ یوں کہیں موت نے اپنے پنجے گاڑ دیئے موت نے انشبت المنیت ازفارہا موت نے اپنے پنجے گاڑ دیے آپ دیکھئے بھئی یہاں پر موت کو تشبیح دی گئی ہے دریندے کے ساتھ کس کے ساتھ دریندے کے ساتھ تو کس کو تشبیح دی گئی موت کو اور کس سے تشبیح دی گئی دریندے اور عبارت میں کون ذکر ہے موت کا ذکر ہے یعنی مشبہ کا ذکر ہے مشبہ بھی ہی کا ذکر اور ہمیں کیسے پتا چلا کہ یہاں موت کو دریندے سے تشبیح دی گئی ہے ہم کوئی عالم الغیب تو نہیں کیونکہ تشبیح تو کس میں دی گئی ہے دیل میں دی گئی ہے کس میں دیل میں تشبیح دی گئی ہے یہاں تو کوئی اور چیز ذکر نہیں تو پھر اس پر قرینہ جو ہے کہ وہ جو مشبہ بھی ہی ہوتا ہے اس کے لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے مشبہ کے لیے ثابت کر دیا جاتا ہے جیسے موت نے پنجے گاڑ دیئے بھئی پنجے تو موت کے نہیں ہوتے پنجے تو کس کے ہوتے ہیں دریندے کے ہوتے ہیں تو یہ پنجوں کا لفظ بسلا رہا ہے کہ معلوم ہوا یہاں پر کہنے والے نے موت کو کس سے تشبیح دی ہے دریندے کے ساتھ تشبیح دی ہے تو موت کے اندر وہ استعارہ بلکن آیا موت کے اندر کیا ہوا اور جو پنجے اس کے لیے موت کے لیے ثابت کیے گئے وہ پنجے جو دریندے کے ساتھ لازم ہیں مشبہ بھی ہی کہ لازم کو ذکر کیا جاتا ہے ثابت کیا جاتا ہے تو جو مشبہ بھی ہی کہ لازم کو کس کے لیے ثابت کیا گیا مشبہ کے لیے اس کو استعارہ تخیلیہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں فرق سمجھ میں آیا دونوں تعریفوں میں کے نہیں یہ بعض علماء کیا فرماتے ہیں یہ ان کی تعریف بڑی آسان ہے کہ استعارہ بلکن آیا اس کو کہتے ہیں کہ دل میں دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی جائے اور اس پر قرینہ کیا ہو مشبہ بھی ہی کہ لازم کو کس کے لیے ثابت کر دیا جائے مشبہ کے لیے جیسے یہاں پر موت کے لیے پنجے ثابت کر دیا گیا یہ پنجے بسلا رہے ہیں کہ موت کو درندے سے تشبیح دی گئی ہے کیونکہ پنجے درندے کے ہوتے ہیں موت کے نہیں دیکھو آسان ستاری سمجھ میں آیا سمجھ میں آیا یہ استعارہ بلکن آیا اور یہ پنجے جو ثابت کی ہے موت کے لیے حالانکہ یہ تو ہوتے درندے کے ہیں تو درندے کے ساتھ جو ایک چیز لازم تھی اس کو مشبہ کے لیے جبکہ جمہور کا مذہب کیا تھا جمہور کا مذہب یہ ہے کہ ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ تشبیح دی گئی پھر مشبہ بھی کہ لفظ کو مستعار لیا گیا اور کس کے لیے استعمال کیا گیا مشبہ کے لیے استعمال کیا گیا اور پھر اس مستعار کو حضب کر دیا گیا ذکر ہے کہیں پر بھئی یہاں پھر اس کو حضب کر دیا گیا اور پھر اس کی طرف اشارہ کس کے ذریعے کیا گیا مشبہ بھی کے لازم کو مشبہ کے لیے ذکر کرتے ہوئے اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا تو بارال دونوں تعریفیں ہیں جو آپ کو پسند آئے یہاں تک بات سب کو اچھی طرح سمجھ میں آگئے تو بس استعارہ کی یہ دو قسمیں ہیں یا استعارہ میں ذکر تو ایک ہی چیز ہونی ہے یا مشبہ ذکر ہونا ہے یا مشبہ بھی تو اگر مشبہ ذکر ہو تو یہ استعارہ بالکن آیا ہے اور اگر مشبہ بھی ذکر ہے تو یہ استعارہ مصرحہ ہے یا تصریحیہ ہے بات سمجھ میں آگئے آگئے اب الگ تقسیم کرنے لگیں وَتَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ إِلَىٰ أَصْلِيَّةٍ ایک سطر بعد ہے وَإِلَىٰ تَبْعِيَّةٍ اور تقسیم ہوتا ہے استعارہ اصلیہ کی طرف اور تبعیہ کی طرف یہ الگ تقسیم ہے استعارہ کی ایک الگ تقسیم کر رہے ہیں وَتَنْقَسِمُ الْاِسْتِعَارَةُ إِلَىٰ أَصْلِيَّةٍ وَإِلَىٰ تَق تو استعارہ کی الگ تقسیم کر رہے ہیں کہ استعارہ تقسیم ہوتا ہے اصلیہ کی طرف اور تبعیہ کی طرف استعارہ اصلیہ کسے کہیں گے استعارہ تبعیہ کسے کہیں گے آسان ہے یہ آپ کو بتائیں گے کہ اگر استعارہ فیل کے اندر ہو یا مشتق کے اندر ہو یا حرف کے اندر ہو تو اس کو استعارہ تبعیہ کہیں گے کیا کہیں گے استعارہ تبعیہ کہیں گے اور اگر استعارہ وہ ان کے علاوہ میں ہو تو اس کو استعارہ اصلیہ کہیں گے کیا کہیں گے استعارہ اصلیہ کہیں گے تو استعارہ اصلیہ وہ ہے جہاں پر وہ لفظ جس کو آپ نے مستعار لیا وہ لفظ جس کو مستعار وہ استعارے میں لفظ مستعار لیا جائے گا یا نہیں تو وہ لحظ جو مستعار لیا ہے اگر وہ فیل کا حقیقہ ہے فیل ماضی ہے یا مزارے ہے یا عمر ہے یا نہیں ہے جو بھی ہے فیل ہے یا مشتق ہے کیا ہے مشتق آپ جانتے ہیں مصدر سے بارہ چیزوں کا اشتقاق ہوتا ہے فیل ماضی کا بھی فیل مزارے کا بھی عمر بھی نہیں بھی ظرف زمان بھی ظرف مکان بھی اس میں آلہ وغیرہ اس میں فاعل اس میں مفعول وغیرہ ان سب کا اشتقاق کس سے ہوتا ہے مصدر سے مصدر سے تو یہ مشتقات ہیں تو اگر مستعار وہ کوئی مشتق ہو یعنی فیل ہو کیونکہ فیل کا بھی کیا ہوتا ہے مصدر سے اشتقاق یا اس میں فاعل اس میں مفعول یا اس میں ظرف وغیرہ میں سے کوئی سیغہ ہو یعنی مشتق کا سیغہ ہو یا مستعار حرف ہو تو اس کو کہیں گے استعارہ طبعیہ کیا کہیں گے استعارہ طبعیہ اور اگر ایسا نہ ہو یعنی مشتق یا حرف نہ ہو مستعار تو پھر اس کو کیا کہیں گے استعارہ اصلیہ کہیں گے سوجہ ہے سبق کی طرف استعارہ اصلیہ کہ اس کو کہتے ہیں جس میں مستعار مشتق بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو اور استعارہ طبعیہ اس کو کہتے ہیں جس میں مستعار مشتق ہو یا حرف ہو مشتق میں دونوں آگئے فیل بھی آگیا اور اسم بھی آگئے اس میں فائد اس میں مفہول وغیرہ جتنے مشتقات ہیں وہ بھی آگئے بات سمجھ میں آگئے اب دوبارہ دوہ رہے ہیں اشتہارہ اصلیہ کسے کہتے ہیں جس میں مستعار مشتق بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو وہ لفظ جس میں اشتہارہ ہے فیل بھی نہ ہو مشتق بھی نہ ہو کوئی اس میں مشتق بھی نہ ہو اور حرف بھی نہ ہو اور استعارہ تبعیہ کس کو کہتے ہیں جس میں مستعار مشتق ہو چاہے فیل ہو چاہے کوئی اسم ہو اور یا حرف ہو یہی بات بیان کر رہے ہیں اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے اصلیہ کی طرف وَهِيَ مَا كَانَ فِيهَا الْمُسْتَعَارُ اثْمًا غیرَ مُشْتَقِن اور یہ وہ استعارہ ہے جس کے اندر مستعار جو ہو وہ ایسا اسم ہو غیرَ مُشْتَقِن جو مُشْتَقِن نہ ہو گئی جیسے کہ ظلام کا استعارہ ہے ظلال گمراہی کے لیے وہ آیت میں کیایا تھا مِنَ الزُّلُمَاتِ اِلَن نُور تاریکیوں سے روشنی کی طرف اور مراد کیا تھا گمراہیوں سے ہدایت کی طرف تو وہاں ظلام بول کر کیا مراد تھا ظلال گمراہی مراد تھی تو یہ جو ظلام کا استعارہ ہوا ظلال کے لیے اسی طرح وَنْنُورِ لِلْهُدَى اور نور کا جو استعارہ ہے کس کے لیے ہدایت کے لیے یہ استعارہ اصلیہ ہے کیونکہ ظلام ظلام تاریکی کو کہتے ہیں اور ظلام یہ مشتق نہیں ہے حرف بھی نہیں ہے اور مشتق بھی نہیں اسی طرح نور نور کا لفظ آیا اور نور کا لفظ یہ مشتق بھی نہیں ہے اور حرف بھی نہیں تو یہ استعارہ اصلیہ ہوا وَإِلَى تَبْعِيَّةٍ اور استعارہ تقسیم ہوتا ہے تبعیہ کی طرف جو تابع ہوتا ہے تابع اس کو تبعیہ کہتے ہیں وَحِيَةٍ اور یہ وہ استعارہ ہے مَا تَانَ فِيهَا الْمُسْتَعَارُ فِعْلًا جس کے اندر مُسْتَعَارُ فِعْلًا اَوْ حَرْفًا یا حَرْفًا اَوْ اسْمَمْ مُشْتَقًا یا اس میں مشتق ہو نَحُو مِسْال کے طور پر فُلَانُنْ رَكِبَةِ فَيْغَرِيمِهِ فُلَانُنْ فُلَانْ جو ہے رَكِبَةِ وہ سوار ہوا قَتِفَيْغَرِيمِهِ اصل میں تھا قَتِفَيْنِ قَتِف کندھے کو کہتے ہیں قَتِفَيْن دو کندھے غریم غریم یاد رکھئے غریم کا معنی قرضخواہ کے بھی آتے ہیں اور مقروض کے بھی آتے ہیں مثلا بھئی آپ نے زید کے دس روپے دینے ہیں تو زید ہوا قرضخواہ اور آپ ہوئے مقروض لیکن دونوں کے لئے عربی میں غریم کا لفظ استعمال ہوتا ہے مقروض کو بھی کیا کہتے ہیں غریم اور قرضخواہ کو بھی کیا کہتے ہیں غریم کہتے ہیں تو ایسا لفظ ایسا لفظ جس کے دو متضاد معانی آتے ہوں اس کو کہتے ہیں یہ ازداد میں سے ہے یہ لفظ کس میں سے ہے الفاظِ الفاظِ ازداد میں سے ہے ازد زد تو دونوں معانی دوسرے کی زد ہیں قرضخواہ اور مقروض دونوں ایک دوسرے کی زد ہیں مقروض وہ ہے جس پر قرض ہے اور قرضخواہ وہ ہے جس نے قرض لینا ہے وصول کرنا ہے تو دیکھو ایک ہی لفظ کے دو متضاد معانی ہیں اس قسم کے لفظ کو کیا کہتے ہیں کہ یہ کس میں سے ہے یہ ازداد میں سے ہے یعنی وہ لفظ ہے جس کے معانی متضاد آتے ہیں تو عربی زبان میں بعض الفاظ ایسے ہیں جس کے دونوں قسم کے معانی آتے ہیں ایک معانی آتا ہے تو اس کی زد جو ہوتی ہے اس معانی کی وہ بھی اس کی لفظ کا معانی ہوتا ہے جیسے بھئی اصول الشاشی میں بھی آپ پڑھ چکے وَالْمُتَلَّقَةُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ سَلَا سَلَا سَتَقُرُوْءِ اور متلقہ عورتیں کیا کریں اپنے آپ کو کتنا اٹھا روکیں تین قروع تک روکیں تو یہ قروع کا لفظ یہ ازداد میں سے ہے یہ طہر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور حیض کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور طہر اور حیض ایک دوسرے کی زد ہیں جب طہر ہوتا ہے تو حیض نہیں اور جب حیض ہے تو طہر نہیں ایک لفظ کے دو متضاد معانی ہیں تو اس کو کیا کہیں گے یہ ازداد میں سے ہے تو یہاں بھی یہ جو غریم کا لفظہ ہے یہ ازداد میں سے ہے یعنی اس کے دو معانیات میں جو ایک دوسرے کے زد ہیں تو آپ کہتے ہیں فُلَانُ الرَّقِبَ قَتِفَ غَرِيمِ هِ فُلَا اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا فُلَانُ الرَّقِبَ قَتِفَ غَرِيمِ هِ فُلَا اپنے مقروض کے کندھوں پر سوار ہو گیا اب آپ مجھے بتائیے یہ آپ اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ تم تو میرے سر پر ہی سوار ہو گئے ہو استعمال کرتے ہیں ہی نہیں کرتے اور وہ کیا حقیقت میں آپ کے سر پر چڑھ کے بیٹھا ہوتا ہے نہیں حقیقت میں تو نہیں ہاں مراد کیا ہے کہ تم تو میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو کیا مراد ہوتا ہے میرے پیچھے ہی پڑ گئے ہو تو یہ پیچھے پڑنا یعنی ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ لازم ہو جانا اس کے لیے سوار ہونے کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا کونسا لفظ ہے سوار ہونے کے لفظ کو استعمال کر لیا گیا تو اس کے اندر اور رقیبہ کے اندر ہے رقیبہ سوار ہونا بول کر رقیبہ بول کر کیا مراد ہے پیچھے پڑھنا لازم ہونا تو یہ اس میں استعارہ آیا اور رقیبہ کونسا سیغہ ہے فیل ہے فیل ماضی ہے اور فیل کے اندر میں استعارہ ہوسے کیا کہتے ہیں استعارہ سبعیہ کہتے ہیں تو اس میں استعارہ سبعیہ ہے بھئی بات سمجھ میں آگئے بھئی چلیے بس بھئی باقی انشاءاللہ کل کریں گے بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہوا المرام اللہ علم بحقیقت الکلام